اس طرح اختیار اور جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ احتیاط کے تقاضی ہے بہت اچھی بہت امدہ بات آپ نے فرمایی خواتین حضرات یہ ویڈیو کوئیسن کے طرف چلتے ہیں اور پہلا سوال کیا ہے مفتی صاحب سے ہمارے ملک ممتاز دانشور ہیں ممتاز وکیل ہیں معترم اعتزاز احسن صاحب ذرا سوال دکھائیے یہ علماء سے پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ گزشتہ ساتھ آٹھ سو سال شاید ہزار سال جتنی دریافتیں یا ایجادات ہوئیں جتنی بھی بجلی کی ہوئی ریلوے انجن کی ہوئی سائیکل کی ہوئی موٹر سائیکل کی ہوئی موٹر کار کی ہوئی ہوائی جہاز کی ہوئی جتنی ایجاداتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کیوں کسی مسلمان سے منصوب نہیں ہے موٹر ساتھ بہت اچھا سوال ہم دنیا کو دیتے تھے اب ہم دنیا سے لیتے ہیں پہلے ہم دنیا کا مستقبل ٹے کرتے تھے اب دنیا ہمارا مستقبل ٹے کرتی ہے کیا زوال ہے نا کیسی بلندی اور کیسی پستی اس سوال کا جواب کیا دیں گے آپ گزارش یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب ماشاءاللہ معروف دانشور ہیں قابل تعریف آدمی ہیں تاریخ کے حوالے سے ایک سوال ہے اور شاید تاریخ ہی کی ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہزار سال کا جو عرصہ ایرانویان کی ہے وہ شاید بہت لمبا عرصہ ہے اس میں تو ہمیں بہت سارے سائنس دان مل جاتے ہیں چلی پانچ سو سال لگا لیں لیکن پانچ سو سال میں بھی ہم نے کچھ دیانی دنیا کو بلکہ لیا ہے یعنی آپ تازہ زمانے کی بات کر سکتے ہیں آخر زمانے کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے کے اندر تو ظاہر ہے کہ آپ کو بتا ہے پارابی، کندی، والی سینہ، جابر بن حیان ریاض اور البیرونی اور یہ ساری شخصیات بڑے بڑے امام غزالی، رازی جیسے بڑے بڑے لوگ گزرے ان کی اجادات اور ان کی دوائیاں ان کی سب چیزیں آج کل کا جو تازہ زمانہ گزر ہے اس میں کوئی شعبہ نہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کوئی ڈیفنس آف اپینین نہیں کہ زوال کی طرف امت آئی ہے پستی کی طرف آئی ہے آہدِ رفتہ کو بھلا دیا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن اس سلسلے میں دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں بہت ہی مختصر پہلی گزارش اس وقت جو دنیا کے اندر جتنی اجادات ہیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ اگر سامنے رکھے جائیں تو وہ فرماتے ہیں یہ انسانیت کا مشترکہ ورسہ ہے اس کو کسی ایک ملت یا کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کی طرف آپ ہرگز منصوب نہیں کر سکتے اس میں سکھ بھی ہے اس میں ہندو بھی ہے یہودی بھی ہے ایسائی بھی ہے مسلمان بھی ہے چنانچہ اس وقت نامی گرامی اور بڑی بڑی ایجادات کے حوالے سے بھی آپ ویسٹ کے سائنسی مراکس اور ان کے سینٹرز کا آپ جا کر کے تجزیہ کرنے گہری نظر کے ساتھ تو انتہائی اہم اور کی پوست پر بھی آپ کو کئی مسلم سائنسان نظر آئیں گے اور کسی بھی چیز کی ایجاد کے دوران اس کی انگریڈینس اس کے اجزائے ترکیویہ کے دوران انتہائی کٹ آف دی پوائنٹ کے جو مراحل آتے ہیں انتہائی اہم ترین امپورٹنٹ ترین جو مراحل آتے ہیں اس میں دیگر اقوام اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا بھی بھرکور کردار ہوتا ہے اس لیے منصفانہ تجزیہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کا مشترکہ برسہ ہے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ صرف ایسائیوں کا ہے یہ کہہ دیا جائے یہ صرف یہودیوں کا ہے یہ بات شاید زیادہ درست نہیں ہوگی اور یہ زیادہ منصفانہ تجزیہ نہیں ہوگا لیکن ماہ آزا اس کے ساتھ ساتھ میں یعنی یہ جو میں نے ابھی آپ کو بات عرض کی اس میں آپ یہ بات بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی جا کر کہ واسا کے مسلم سائنسدانوں کی تعداد گنتی کرنے ناسا کے اندر چلے جائیں اور وہاں جا کر کے دیکھیں مسلم سائنسدان کتنے مجموع فقر اسلامی جدہ جو پوری دنیا کا ایک ایسا ایڈارہ ہے جو جدید فقی مسائل کو حل کرتا ہے OIC کے مطاعت ہے جس کے ایڈ کورٹر دفتر جدہ کے اندر ہے وہاں واسا کے ناسا کے مسلم سائنسدانوں کے لمبے لمبے سوالات آتے ہیں اور اس کے اوپر تمام دنیا کے سکالرز بیٹھ کر کے غور کرتے ہیں فضاء کے اندر روزہ کا مسئلہ کیا ہوگا نماز کا مسئلہ کیا ہوگا حضو کا مسئلہ کیا ہوگا بے شمار مسئلہ ہے تو آخر وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں اپنے بہت بڑا ان کا وہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں بہت بڑا ان کا کردار ہے تو یہ کہنا ہے کہ صرف اور صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کا اس طرح سے نہیں ہے مشترکہ ورسہ اور ساری انسانیت کا اس میں کردار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ منصفانہ اعتراف ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مسلمان بیگر بن چکے ہیں چوزر نہیں ہیں مسلمان آج متاثر ہو چکے ہیں مؤثر نہیں ہیں مسلمان آج شکار ہو چکے ہیں شکاری نہیں ہیں مسلمان آج خادم دمچھلہ سابقہ لاہق بن چکے ہیں مخدوم نہیں ہیں مسلمانوں کے پاس لیڈنگ پاور نہیں ہے تسخیر کائنات نہیں ہے فاروقی افواج نے قرطبہ قسطنطنیہ ایران کے جزیرے افغانستان کے پہاڑ اور ریکزار آپ کے دنشک کوپا بغداد عراق آپ کے ہسپانیہ تک الغرناطہ الحمرہ تک کے مراکز نظام کے مراکز یہ سارے کے سارے وہ مراکز تھے میں نے دمشق کے اندر جانعہ اموی کے سہن کے اندر وہ کمرے بھی دیکھے ہیں جن کمروں کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بیٹھ کر کے وہ کتابیں لکھیں جن کی آئیٹ ٹرانسلیشن اکس فورڈ کے اندر پڑھائی جا رہی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر اس کمرے کے اندر وقت گزارا اور وہاں مقبرہ بھی میں نے فارابی کے جا کر دیکھا اکندی کا دیکھا ان لوگوں کے پاس لیکن ہم نے ان پلاسور کو چھوڑا اس میں بہت بڑی خرابی نظام تعلیم کی ہے نظام تعلیم کے حوالے سے میں اس کو مورد الزام پھیراتا ہوں کہ جو مسلمانوں نے جو نظام تعلیم اختیار کیا اس کے اندر جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے آپ اسے اتفاق کریں کہ وہ ہے امت مسلمہ کے اندر نظام تعلیم کے حوالے سے دوئیت سنویت یہ جو سنویت کا معاملہ آیا ہے دوئیت کا معاملہ آیا ہے کہ دوہرے نظام تعلیم کا کہ دینی نظام کو الگ کر دیا گیا دنیاوی نظام تعلیم کو الگ کر دیا گیا قرآن و سنت کے اندر اس کی کوئی نظیر اور مثال موجود نہیں اعتراف کرنا چاہئے آج مکھن امت مسلمہ کا مسلمانوں کی کرین مسلمانوں کے شہد دماغ تقسیم ہو چکے ہیں کچھ مدارس کی طرف چلے گئے اور کچھ مدارس اور خانقاؤں سے ہٹ کر کالج اور یونیورسٹی کی طرف چلے گئے خلیج بھی پیدا ہو گئی وہ ان کو سمجھتے ہیں عوض باللہ سمن عوض باللہ ملحد وہ ان کو سمجھتے ہیں انتہا پسند اور قرآن زمانے کے لوگ مسٹر اور ملہ کی تفریق اور یہ جو علیدہ علیدہ معاملہ ہوا یہ جو خلیجیں بٹی ہیں شہد دماغ تقسیم ہو گئے بکھر کر کے رہ گئے میں دونوں طرف کے لوگوں کو اعتراف کرنے کے ساتھ حقیقی انصاف کا تجزیہ کرنا چاہئے ادھر بھی قصور ادھر بھی قصور ہے وہ کیسے اس طرف کا معاملہ کیا ہے انتہائی شہد دماغ عالی ترین قرآن و حدیث کے رموز جانتا ہے شاندار قسم کی علمی تحقیقات اور نکات قرآنیہ سے واقف ہے لیکن ایک حجام کے شیشے کے دروازے پر پش اور پل لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو وہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کھینچنا ہے یا اس کو آگے دبانا ہے اس کو یہ تک پتا نہیں ہوتا کہ میرے پاس اس وقت جو لیٹر آیا ہے یہ گیس یا بجلی کا جو بلی اس میں لکھا واقع ہے یہ جو اس وقت میرے پاس خط آیا ہے یہ میری گرفتاری کا چالان ہے یا ایوارڈ کی خوشخبری ہے وہ یہ تک نہیں پڑ سکتا ہے اس طرف یہ کمزوری لیکن معذرت کے ساتھ جب میں اس حلقے کی خرابی کمزوری بیان کر رہا ہوں تو پھر انیت صاحب آپ کو اعتراب کرنا ہوگا دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ دعا قنوط تک سے ہمارے لوگ واقف نہیں ہیں صور اخلاس تک سے واقف نہیں ہیں غسل کے بنیادی فرائز تک سے واقف نہیں ہیں اسلام کے بنیادی ارکان تک سے واقف نہیں ہیں انسانیت کا اور مسلمانوں کی جبین نیاز شرم سے عرق عرق ہو جاتی ہے ایک طرف عالی درجے کے وہ سیاستدان ہیں ڈاکٹر ہیں شاندار لائر ہیں شاندار قسم کے قانون دان ہیں عالی ترین درجے کا وہ بیوروکریٹ ہے لیکن مجلس کے اندر میٹنگ کے اندر صور اخلاص تک نہیں پڑ سکتا جب وہ صور اخلاص نہیں پڑ سکتا بدگمانی تو نہیں کرنی چاہیے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اس کی نمازوں کب تک کیا ہوا پچاس سال سے جس کی نمازوں کی صورتحال یہ ہے جو خدا کا وفادار نہیں وہ مخلوق کا وفادار کیسے ہوگا یہ اسلامی جمہوری پاکستان کو چلانے والے جو شہ دماغ ہیں ان کا حال ہے تو خلاصہ یہ نکلا خرابی دونوں طرف ہے اگر خانقہ اور کالج کو ملا دیا جائے مسجد اور یونیورسٹی کو ملا دیا جائے تو مسجد نبوی کا خسگوار نمونہ انقلاب اور جلکیاں آپ کو نظر آئیں گی سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے مراکز کے جلکیاں آپ کو نظر آئیں گی آپ کو غرناطہ ہمرا اور آپ کو مدینہ اور آپ کو انڈیا اور اس کے علاوہ مصر کی عظر یونیورسٹی کے نمونے نظر آئیں گے اور پھر یہ اجازت تو چھوٹی سی بات ہے مسلمان اقبال کے الفاظ کے مطابق سورج کی گزرگاہوں چاند اور سیاروں کے ستاروں کی گزرگاہوں ان کی تحقیق کریں گے ماضی کے اندر فلکیات کے حوالے سے مسلمانوں کی بڑی خدمات سائنس اور ٹکنالوجی کے حوالے سے بڑی خدمات دیا جا سکتا ہے مگر شہ دماغ اور لیڈنگ پاور نظر ثانی کریں اور قوم کے نوجوانوں کو صحیح حقیقی مؤثر تسخیر کائنات والا نظام تعلیم دیں قرآن کے الفاظ کے مطابق وہ جس میں تم دعی کا کردار ادا کرو مبلغ دین ترجمان اسلام اور محافظ قرآن کا کردار ادا کر سکو اور یاد رکھئے قرآن کا دعی صرف اور صرف نماز اور روزے کی حد تک محدود نہیں ہوتا قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والا اخلاق مراقبہ ذکر محاسبہ تلاوت تک محدود نہیں ہوا کرتا یہ قرآن تسخیر کائنات کی کتاب ہے یہ انسانیت کے اداروں کو چلانے کے لیے آئیے قرآن مسجد مدرسے کے رہل تخت کی کتاب نہیں ہے یہ سڑکوں کی کتاب ہے کوٹ کی کتاب ہے پارنیمٹ کے اہمانوں کی کتاب ہے یہ اداروں کی کتاب ہے یہ منڈیوں بازاروں کچہریوں کی کتاب ہے یہ عدالت کی کتاب ہے اقتدار کے اہوانوں کی کتاب ہے اس انداز میں آگا جمعہ مسلمہ قرآن کو لے لیں مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا بہت کچھ مسلمان کر سکیں گے سبحان اللہ